نوشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصورے دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ سے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ دہیج کو لے کر دو پر کل رات سے تنہ تنی ہوئی ہوئی ہے فیلال جو دولا ہے وہ موقع پر موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دہیج کو لے کر کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی لڑکی والے منگرن آروپ لگا رہے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں لگا تار اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں کہ دہیج کو لے کر شادی کے دوران شادی کے موقع پر مندب پر ہی کس طرح سے ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں پولیس فیلال موقع پر پہنچی ہے کرنال پولیس موقع پر پہنچی ہے اور جو دولا ہے وہ بھی اس سمیں ہمارے ساتھ ہے کیا کچھ پورا معاملہ ایک بار پہلے ان سے جان لیتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا آپ کی شادی تھی کل رات کو کس بات کو لے کر ڈسپیوٹ ہوا پولیس بھی پہنچ گئی اور لڑکی والے لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے مجھے ایک چین گفٹ کیا تھا کیا نام ہے آپ کا میرا نام نسیب سنگ ہے مجھے چین گفٹ کیا میں چین پہنتا نہیں ہوں زیادہ چین کا سوک بھی نہیں ہے تو میں ان کو پہلے منہ کیا سونے کی چین تھی تھی تو میں نے کہا نہیں چاہیے تو جب میں نے اس کو واپس کیا چین کو تو ان کو تھوڑا یہ ڈسرسپیکٹ فول لگا ان کو لگا کہ میں جو ہے ڈسرسپیکٹ کر رہا ہوں کی اس کے بعد انہوں نے اس بات کو پھر بولا کہ نہیں نہیں آپ کو لینا ہی ہے اس کو یہ کرنا ہے تو اسی چیز میں پھر بات بڑھتی رہی تو پھر میں بولا ٹھیک ہے آج مد دو جب میں اگلی بار اگلی دن جب لڑکی کے لے کے آتے ہیں تب جو ہے دے دینا ہے لیکن اس کے بعد بھی پھر ایسی بات بڑھتی رہی بڑھتی رہی پھر ان کو پیر پڑھنا اور یہ سب کرنا پھر میں ان کو بولا بھی کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے سوٹ آؤٹ کرو لیکن اس کے بعد پھر یہ بولے کہ اگر ہماری لڑکی تمہارے گھر جائے گی تو تم تو تنگ کرو گے تم تو ابھی سے یہ نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے وہ بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جب وہ مجھے کار دینے کی بول رہے تھے تو میں منع کر دیا تھا کہ میرے پاس جب پیسہ آئے گا میں خود کا لے لوں گا کیونکہ میں بھی جوم میں ہوں اچھا خاصا تو میں نے ان کو بولا کہ جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں خریدوں گا تو وہ بولا تھید کی اس کا پاپا کہ ٹھیک ہے جب خریدے تو بتانا میں بولا کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہو میں اپنے پیسے سے ہی خریدوں گا اس کے بعد پھر وہ بولے کہ ٹھیک ہے اب جب میں دس پندرہ لاکھ کی کار چھوڑ سکتا ہوں تو دس بیس ہزار روپے کی چین سے مجھے چاہیے ہی نہیں تھا لیکن انہوں نے وہ ڈس ریسپیکٹ فل طریقے سے لے کے کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں چاہیے آپ کو تو وہ بھی نہیں چاہیے تو آپ کو چاہیے کیا ایسے ایسے کر کے ساید اس طریقے سے انہوں نے غلط لے کے ان ساری چیزوں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے چین دی آپ نے چین اٹھا کر فینک دی فورچن اور گاڑی کے ڈیمانڈ کی ہے یہ دونوں کیا معاملے میں آپ نے کوئی چین اٹھا کر فینکی تھی کیونکہ جہاں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے وہ آپ نے سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے نہیں چین اٹھا کے فیک ہی نہیں تھی چین میرے ہاتھ میں ہی تھی میں ہاتھ میں دیا تھا آپ جو ہے ابھی مت دو میں کل آؤں گا لڑکی کو بعد میں لے کے کل دے دینا اور جو فورچن کی بات ہے وہ بلکل اور میں بولا تھا کہ مجھے بھی دینے کی جورت نہیں ہے آپ جو کل آئے گی اپنی لڑکی کو دے دینا میں تو ویسے بھی چین نہیں پہنتا ہوں میں کبھی نہیں پہنا تو اس کو وہ ڈسپیس فور لے کے گئے یہ تو ہمارا جو ہے مطلب کی بیشتی کی ٹائپ کرا کے ہماری دیوئی چیز کو واپس دے رہا ہے اس کے بعد جو فورچن والی بات وہ بلکل غلط ہے دو مہینے پہلے انہوں نے کل کیا تھا گاڑی کا بولا تھا کہ تمہارے یہ گاڑی لے رہے ہیں میں منع کیا تھا میں اپنے پیسے سے لے لوں گا اور اس کے لیے ہی اس لڑکی نے مجھے کل بھی کیا ریٹن کل کی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے کار کو جو ہے منع کر رہے ہو تو بات اب کہاں رکی ہوئی ہے کل رات کو آپ لگ بہت ساڑھے گیارہ بجے برات لے کے آگے تھے تو آپ معاملہ فسا کہاں ہوں آٹھ بجے ہی آگے تھے بات یہ رکی ہے کہ اب وہ بول رہے ہیں کہ تم ہماری لڑکی کو اب اتنا ہو گیا ہے نا انہوں نے بہت کھینچ دیا اس معاملے کو ان کو لگتا ہے کہ اب اس کی لڑکی کو تنگ کریں گے ہم بول رہے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے کوئی تنگ کی بات نہیں ہے تو پھر وہ بولے ٹھیک ہم ڈسکس کر کے بتاتے ہیں تین چار گھنٹے اندر بیٹھے رہے بچ بچ میں پوچھتے تھے بولتے تھے ہم ڈسکسن کر رہے ہیں ہم باہر بیٹھے رہے جیسے صبح ہوا انہوں نے گیٹ بند کیا پولیس اور اس کو بلا لیا پولیس بھی آئی ہوئی ہے موقع بے باتشیت ہوئی کچھ آپ کے ساتھ ہاں باتشیت ہوئی ہے ہم نے بتایا اپنا کی ایسا ایسا ہوا ہے انہوں نے بھی نوٹ کیا ان کا بھی بات نوٹ کیا سر یہ آپ کیا کام کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے بھی آپ بھی سائنٹسٹ ہیں جو آپ کی ہونے والی وائف ایجن سے شادی تھی وہ بھی اچھی سرکاری نوکری پر ہیں دونوں پریوار سرکاری نوکری پر ہیں تو اتنی سی بات کے اوپر یعنی کہ ڈسپیوٹ بڑھ گیا کئی نہ کئی دیکھیں ماملہ تو گڑ بڑھائی گیا اتنی رشتے داری آئی ہے یہ سب کچھ آئے ہوئے پہلی چیز تو وہ سرکاری نوکری میں نہیں ہے وہ پی از ڈی کر رہی ہے اور کونٹیکٹ پر جو ہے جوب کر رہی ہے سیز نوٹ این گورنمنٹ جوب آپ گورنمنٹ جوب میں آئی مین گورنمنٹ جوب سینٹرل گورنمنٹ جوب گریڈ ون آئی م سائنٹسٹ سائنٹسٹ ہے آپ آئی م سائنٹسٹ تو پہلا چیز تو یہ ہے دوسرا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ جو ہے ہم نے کوشش کیا پورا کوشش کیا لیکن اب ان کو وہی لگ رہا ہے کہ ہم نے تو تھوڑا ان کو زیادہ انہوں نے ہم کو تنگ کیا کیونکہ دو تین گھنٹے سے ہم کو تنگ کیا اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم گھر اگر انہوں نے سادی کر دیا ہم گھر جا کے لڑکی کو تنگ کریں آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو اور لڑکی یہی اسی لڑکی کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ گھر پہ جائے میں چاہتا ہوں میں ابھی بھی ریڈی تھا اور وہ مطلب کی ایک گھنٹے پہلے وہ لڑکی بہار بھی آئی تھی چلو سادی کرنا کیونکہ وہ لڑکی یہ گھنٹے پہلے تک ریڈی تھی بعد میں پھر اس کا جو لڑکی بہار آئی سادی کے لیے سٹیج پہ بیٹھنے کے لیے اس کی اماں اور اس کا پاپا جو ہے اس کو پھر سے کمرے میں لے کے گئے اس کے بعد پھر وہ بولے ڈسکسن چل رہا ڈسکسن چل رہا آدھے گھنٹے بعد پھر پھر پھلیس کو بلا کے بولتے ہیں فرچون چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے فرچونر گاڑی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں فرچون کیا میں تو ایلٹو نینو بھی نہیں چاہیے اور مجھے چلانے بھی نہیں آتی ہے گاڑی چلانے بھی نہیں آتی ہے ایلٹو بھی نہیں چاہیے فرچون تو چھوڑو مجھے پتا بھی نہیں ہے فرچون کتنے کا ہے کیسا دکھتا ہے کیا آتا ہے میرے پاس ایک بائیک ہے مجھے بائیک ہی چلانہ آتا ہے فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نصیب ہے ہی اپنا نام بتا رہے ہیں سائنٹسٹ ہیں سینٹرل گورنمنٹ میں اور ان کے ایک بھائی بھی ہیں جو رشتہاری میں بھائی لگتے ہیں دلی کرائیم برانچ میں بتایا جا رہے ہیں سر جو یہ آپ خود پولیس میں ہیں جو پورا یہ معاملہ سامنے ہے کیا کچھ آپ کا کہنا ہے کیونکہ آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ بات شاید آپ ہی کو لے کر شروع ہی تھی یا کچھ لین دن کی بات آپ نے شروع کی تھی کیا سچائی ہے لین دن نہیں کچھ بات نہیں تھی سب بہت اچھے سے ہو رہا تھا ساری ساتھ دیوان سے جب سٹارٹنگ سے آئے تھے دونوں ایک ساتھ ناچ بھی رہے تھے کود بھی رہے تھے ایسی کچھ ان کی من مٹا والی کوئی بات نہیں تھی ان کے اندر انہوں نے منع کر رکھا تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف لڑکی چاہیے ہے جب انہوں نے دو مہینے پہلے لڑکے سے بولا کہ ہم تمہیں گاڑی دیں گے تو لڑکے نے منا کر دیا کہ میرے کو گاڑی نہیں چاہیے اگر میرے کو چاہیے ہوگا تو میں میری خود سے خرید لوں گا جب بھی میں اچھا خاصہ کماتا ہوں تو میں خود کی سیلری سے خرید لوں گا تو لڑکی نے سپیسلی ان کو اپریسیٹ کیا ان کے پاس کول کی پھر جب رنگ سیریمینی کی بات آئی رنگ سیریمینی کے ٹائم پر جیسے ان میں ڈیسکس ہوا کہ ہم ہوتل کر رہے ہیں تو لڑکے نے منا کر دیا کہ آپ ہوتل مت کرنا اس کے بعد جب انہوں نے کیا ہوتل کیا تھا انہوں نے ہوتل کیا تھا تو لڑکے نے منا کیا کہ پاپا اپنے اتنا خرچ کیوں کیا میں نہیں چاہتا میں سیمپل ہوں میرے کو سیمپل سادھی چاہیے ہے تو انہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ہے بیٹا ہمیں بھی اپنا سٹیٹ سٹیٹس سیمبل بھرکرا رکھنا ہوتا ہے میرے ایک لڑکی ہے میں اس کو اپنے میرے جو ارمان ہمیں وہ پورے کروں گا اس کے لئے انہوں نے بولا دونوں خوشی خوشی ان کا سادھی فکس ہو گئی انہوں نے سادھی کی ڈیٹ فکس کر دی سادھی میں بھی ان دونوں کی اچھی بنی ہوئی تھی وہاں سے جب جات ممن میں آکے برات رکھی تھی وہاں سے یہاں تک آئے ہیں دونوں ایک ساتھ ڈانس بھی کر رہے ہیں ویڈیو بھی ہیں ان کی کیونکہ اس سے پہلے تو جب پھر یہاں پہ جو ان کا سگائی کا پروگرام وہاں نہیں ہوا تھا پہلے انہوں نے کیونکہ اس میں یہ چاہتا تھا سیمپل سادھی اس کو زیادہ دن کی چھوٹی نہیں ملتی ہیں تو انہوں نے سگائی کا پروگرام کر رکھا تھا سگائی کا پروگرام کھتم ہو گیا کھتم ہونے کے بعد ان کے بیچ میں جو ڈیسکرسن ہوا اس ٹائم پہ ہم وہاں پہ تھے نہیں اب یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ویڈیو بھی بتا دیں گی لڑکی والے تو چاہیں گے نا اتنا بڑا پروگرام کیا لاکھو روے خرچ بھی گئے ساری جستداری بلائیں وہ کیوں چاہیں گے ماملہ خراب ہو لڑکا لڑکی کو نہ لے کر لڑکی بیٹھی رہی آپ کو کیا لگتا ہے لڑکے والے کے گھر خرچہ نہیں ہوتا کیا انہوں نے پروگرام نہیں کیا ان کی ڈیلیٹیو نہیں ہے ان کی بیجتی نہیں ہوتی کیا اگر لڑکا ہو گیا تو اس کا مطلب اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہے ان کے بھی ہر چیز ہے ان کو بھی فیلنگ ہے وہ یہ بھی منٹل راستہ یہ بھی ہوا ہے اور اس کی بھی فیلنگ ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہ اب بھی تیار ہے وہ اب تو وہ چین دے رہے تھے وہ چین واپس کرونے کے لیے تیار ہے اور لڑکی وہ لے کے جانے کے لیے تیار ہے تیار ہے اگر اس کے Adult لیکن ان کو میرے حساب سے ان کے دماغ میں اور کچھ چل رہا ہوگا ہے کیا چل رہا ہوگا آپ کے اپپ خود بتا لی parents اس کے بعد فورچنر گارڈی کی ڈیمانڈ کے لئے باتا رہے ہیں تو آپ بتائیے اس کے ان کے من chooses میں ہمیں تو اس کے بارے میں میرے slightly Private Pro for for their sealed application ان کے من میں کچھ کھوٹ آگیا ہے ان کے من میں کچھ سے managed الگ سے ہے تو جس لڑکے نے ان کو ہوتل کے لیے منا کردیا خرچ کے لیے منا کر جا آگے سے کوئی بھی لڑکا اس بارے میں سوچے گا اگر کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ دیکھو اس میں ہر کوئی بندہ یہ سوچے گا کہ ہر ہمارے گر بھی سیسٹر ہے میری سیسٹر کی بھی سادھی ہوئی ہے میرے گر میں وائپ بھی ہے وہ ہر کوئی بندہ اس بارے میں سوچتا ہے اور لڑکا جس ٹائم پہ اب بھی انہوں نے بولا کہ میرے کو نہیں چاہیے تو اس کے بعد جب لڑکا تیار ہے تو گھر کیوں منا کر رہے ہیں میڈیا بھی سامنے ان کے سامنے ہی فیرے کروائے جائے ان کے اگر لڑکا خود بول رہا ہے اب یہ بھی نہیں یہ معاملہ پورا ہائی لائٹ ہے یہ بولینہ تنگ کریں گے اور یہ کون سی گارنٹی لے رہے ہے کہ لڑکی تنگ نہیں کرے گی لڑکی بھی تو کر سکتی ہے کسی کی گارنٹی نہیں ہوتی اچھا ہمارا پورا نے اریانوی میں کہا کر دے بورا آجا بورا جنجیا ان کی تو یہ پہلے پوری اسٹری بتانے لگ رہے ہیں اوز لڑکی کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے اب اب اگر ہم بتائیں تو جب جس ٹائم پہ ان کا سولیوشن ہونے والا تھا تو ان کے پتا جی بولے تھے کہ لڑکے کو ماں باپ سے الگ رہنا پڑے گا اب ماں باپ کے لڑکے کو الگ رہنے کے لیے پیدا کرتے ہیں کیا یا پھر لڑکا پیدا کر دیا تو اس نے آپ رات کر دیا صرف لڑکی پیدا کرو اور پھر وہ کسی کے اوپر بھی ڈوری کا الزام لگا دے ایسا نہیں ہونا چاہے اب یہ جو کریتی ہے اس کو اگر اگر میری اجر اگر سجیسن مانا جائے لڑکا اگر میریج کے لیے ریڈی ہے تو میڈیا کے سامنے اس کی سادھی کروائی جائے ایک ہمارے پورے سماج کو سوسائٹی کو ایک میسیج بھی ملے گا میڈیا کے سامنے اس کی سادھی کروائی جائے ہم اس چیز کی قانونے ہمیں چین نہیں چاہیے جو اس کے پتا جی کو دیے وہ بھی نہیں چاہیے لڑکی کو بٹھائی ہمیں آپ بھی دکت نہیں ہمیں پہلے بھی دکت نہیں تھی اب ہم تو یہ چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے کروائی دو سادھی اور تنگ کون کرے گا اس کا بھی پتا لگ جائے گا میرا نام نومنیت ہے سر اب لڑکی پکس کی طرف سے جی کہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ چین لینی ہے نہ گاڑی لینی ہے نہ فورچونر کی بات ہے معاملہ بگاڑے جا رہے ہیں سب چیز چاہیے پیسہ بھی چاہیے پیسہ بھی چاہیے ان کو گاڑی بھی چاہیے اور چین بھی چاہیے کوئی بھی کہنا ہے میں لڑکی کا بھائی ہوں ٹھیک ہے جی مارا ناس ہو گیا آج میرا نام امیت ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اتنے شاندر پروگرم کیا تھا کل بھی میں شام کو دیکھ رہا تھا آپ بار بار آکر تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے معاملہ بگڑا کہاں سی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے فورچونر مانگی نہ سونے کی چین مانگی لڑکی والے کہہ رہے ہیں ڈولن بنی اور کہنا ہے میں اور وہ بیوس اندر پڑی ہے کوئی کہنا میں کوئی چاہے گا کوئی نہیں چاہے گا اس چیز کو سر کہاں بگڑا کا ماملہ یہ تو کہہ رہے ہیں کیمرے کے سامنے فیرے کروالو یہ کہنا ہے میں کام کرتے ہیں اس چیز کی یہاں پہ چین گنٹی دینے کے بعد میں لڑکا یہاں پہ آ گیا وہاں پہ کمرے میں کچھ لینے دینے کے اوپر بات ہوگی لڑکے کے باپ کی اور لڑکی کے باپ کی ان کے بیچ میں تنہ تنہ ہوئی ہونے کے بیس لاک روپے اور فورچونر کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے اندر بیٹھ کے ہم ان کے کہنا ہے میں پیر پکڑتے رہے مگر بابو جی کہنا میں دن نکل جانے تو دن نکل جانے تو ہم آپ کو کہنا میں انجام کر کے دے دیں گے چیزیں ویسے شادی سے پہلے ڈیسائیڈ ہوئے تو موقع پہ ہوئی کہنا میں یہ موقع پہ ہوئے کہنا میں نہ تو فیر ہوئے تھے کہنا میں فیرے پہ جانے لگے تو اس سے پہلے کہنا میں یہ ہم چار گھنٹے اندر بیٹھ کے کہنا میں ہم نے ان کے پیر پکڑ کے رکھے ہیں میں میرے فادر اور میرے تاؤ جی نے اب دیکھ لو آپ اب کیا چاہتے ہیں اب یہ تو کہہ رہے کیمرے کے سامنے فیرے کروالو گارنٹی لیتے ہیں نہیں سر کہنا میں گارنٹی تو کہنا میں سب اوپل صاحب کہنا میں گارنٹی تو ایک منٹ کی نہیں ہے کہنا میں کہ آپ یہاں سے یہاں چلے کہنا میں آپ کچھ گارنٹی دے دو گے کھر کو کھراب کرسکتی لڑکا کیوں نہیں کرسکتا کھراب لڑکی ایک بات بتاؤ منٹ میں آکھا تیار بیٹھ ہوا ہو یہ کہہ گا میں ساہ دن کرتی وہ پہلے کنی دن کنی دن کیا نہیں کرسکتی پہلے دن بھی تو کہہ سکتی ہے نہ وہ تو اب کیا چاہتے پولیس iaیا یہ پوری کاروائیوں ہیں پوری کاروائیں گے جب میں نہیں بنائے بسکر آجائے پہلے وہ تو کیا رہے گے وہ تو کہہ رہے ہیں بیس لاکھ روپے مانگے گئے فورچنر گاڑی مانگی گئی اور جو لڑکے کے پتا ہے اور لڑکی کے پتا ہے ان دونوں میں بات چیت ہوئی ہے دیکھو سرے یہ اب بعد میں جب ان دونوں میں دسکوٹ ہو گیا تو یہ کچھ بھی بہت ہے یہ بھائی سب اس طرح مندر نہیں تھے میں میرے پتا جی ٹھیک ہے جی اور میرے تاو جی ٹھیک ہے سر اور کہنا میں لڑکے کے پتا ہے اور ان کا بڑا بھائی تھا ہائیں تھے کہ ہم نے بڑے بھائی کو منہ اس کو بھی عابی اس کے پیار بھی پکڑے اس نے کہنا میرے کو لات بھی دی اور کہنا آپ کو ماں بیند کی میرے کو اس نے گاڑی بھی دی جی کیسے ہیں ، لڑکے کے بھائی نے میرے کو ہم اب میک مہمکے یہ ہے مہمکے اس بھی کہنا ہے کہ میں فول ڈرنگ کی ہوئی کہ نہیں ہے کہ نامیں موجود ہے يا نہیں ہے آپ چاہوfriends اس کا کہنا چاہو آپ کریں تو اس کے inaugurاء ن evil یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو سامان یہاں پر ہوتا چہ گاڑی ہوتی سر کہنا ہوں کہنا ہے میں کسکہ اس آدھی میں دکھا دوں کہنا ت 함께 بیٹھ گنگیں اس میں میری زوم میں جنا کر رکھتا ہوں آپ میرے گھر چلیے میں ان ڈی آرہی میں رہت ہوں سر میں ٹھیکہ جی آپ ان ڈی آرہی میں چلاتے ہیں سارا دیکھے بہتا ہوا ہے ان کو دینے کے لیے ہم یو پی سے سادھی کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پہلے پہلے ہوئی تھی اور بدلہ کیا 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 پہلے کیا کیا لندن کی بات ہوئی تھی پہلے تو کہنا میں جو ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی وہ میرے کو نہیں پتا اس بارے مجھے تو آج کے بارے میں فرنیچر وغیرہ تھا اور بارے میں جی سونا چندی کا جو سمان تھا وہ تھا اور بعد میں کیا مانگ لیا بعد میں کہنا ہے فورچنر گاڑی مانگئی بیس لعنوی روپے کہنا میں وہاں پیتا جی مانگے ان کے بیٹھ کے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دو ڈائی لاکھ روپے سیلری مجھے کیا ضرورت کی ہے ہاں کہنا میں جی یہ بھی بات ہوئی تھی کہنا میں کہ ان کے نام کے ہم ڈرافٹ منا کے دے دیں گے اور کہنا میں تم جہاں کہنا میں جہاں تم رہتے ہو اور وہاں پہ جا کے کہنا میں ہم آپ کو وہ کر دیں گے اپنے آپ کے نام میں یہ بولے کہنا میں ہم خود اپنے آپ لے لیں گے جہاں ہم رہتے ہیں لڑکا کہہ رہے مجھے تو کار چلانی نہیں میں چوری کرنے کے بعد میں بول ہے کہنا میںکیں میں نے چوری کر رہی ہے ہاں وہ کہتے ہیں میں نے فورچونر دیکھی بھی نہیں کیسے ہوتا تھے آلے سر کیسے بات کر رہے ہو آپ کو ہاں کیسی بات کر رہے ہیں سر کے یعنی میں فورچونر میں نے دیکھی بھی نہیں ہے ہم کسان آدمی ہے کسان آدمی ہیں تو فیلاتہ آپ دیکھ سکتے کہ معاملہ فیلاحال بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ لڑکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑکی لے جانے کے لیے تیار ہیں ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی وہیں دوسری طرف جو لڑکی پکش ہے فیلال پولیس ان سے باتچت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اندر جو باتچت ہے وہ لڑکی پکش کے ساتھ چل رہی ہے اور بڑا اروپ یہاں پر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بیس لاکھ روپے نگت اور فورچونر گاڑی کے ساتھ اور بھی کئی طرح کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فیروں سے پہلے کی گئی لڑکے والے اس بات کو نکار رہے ہیں لیکن لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے پر پوری کاروائی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے جو بہتر سے بہتر انتظام تھے وہ کیے ہوئے تھے لیکن باوجود اس کے جو لڑکا پکش ہے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو ایک دم سے بڑھا دیا گالی گلوچ بھی ہوئی اور اب فیلحال پچھلے آٹھ نو گھنٹے سے معاملہ بگڑا ہوا ہے اور پولیس موقع پر پہنچے ہوئی اور لڑکی پکش چاہتا ہے کہ اس پورے معاملے پر کاروائی ضرور ہو آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ وہ تمام پریوار کے صدد سے ہیں لڑکا بھی موقع پر موجود ہے پریوار کے جو لوگ ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور دوسری طرف جو لڑکی پکشا ان کے ساتھ باتچے چل رہی ہے پولیس کی اور دیکھنا ہوگا کیا کچھ معاملے میں نکل کر سامنے آتا ہے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک